الحمدللہ رب العالمین و السلام علی سید المرسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان ارواجین بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورز Today is my presentation that is about T3 Space آج ہم T3 Space کو ڈسکلز کریں گے کہ ہماری اپولوجی کب T3 Space ہوتی ہے تو سب سے پہلے بیورز آپ نے ایک سیٹ لینے کوئی بھی آپ سیٹ لے سکتے ہیں نمبر کا یا کوئی بھی میں نے انسانوں کا سیٹ لے گیا ہے اس کے اندر تین نام ہیں اکرم اسلام اور دعوت آپ ٹپولوجی کلیٹ کرنے کا میتھنڈ آپ کو آتا ہے کہ سب سے پہلے سیٹ کے پاور سیٹس منا جاتے ہیں پاور سیٹس میں سے سیٹس کو پیٹ کر کے ہم ٹپولوجی کرتے ہیں ان میں فائل اور ایکس بھی ہونا چاہیے کسی بھی دو سیٹس کا یونین کیا جائے اس کا ذائر پریز میں ہونا چاہیے اور انٹرسیکشن کسی بھی دو سیٹس کا کیا جائے تو وہ اس کا ذہن بھی ہونا چاہیے اس ٹپالوجی پر تینوں پروپٹی سیکس فائل کرتی ہے تو یہ ہماری ڈیورس ٹپالوجی ہے اب اس کے بعد یا ہم نے کر رہا ہے کہ ٹپالوجی کے ایک ٹپالوجی کے ایک ٹپالوجی کی ایک کنڈیشن ہے ٹھیک ہے بہت آسان ہے ٹپالوجی چیک کرنا ٹپالوجی کو ہم چیک کر رہے ہیں کہ کیا یہ ٹپالوجی جو ہم نے کریٹ کی یہ ٹی ٹی سپیس ہے یا نہیں سب سے پہلے ٹپالوجی سیکس بنائیں گے اس کی اب ٹپالوجی کیسے بناتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹپالوجی کے اندر جتنے بھی یہ ایلیمنٹس ہیں یہ جو سیٹس ہیں یہ ہمارے اوپن سیٹس ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے فائی اکرم اسلام دعور اور سیٹ ایکس اب کمپلیمنٹ لیں گے ٹپالوجی کے ہر ہر ایلیمنٹ کا گیون سیٹ ایکس کے جو ٹی آئے گا وہ ٹپالوجی سیکس ہوگا ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا ہے فائی فائی مائنس ایکس فائی کو ایکس میں سے مائنس کر دیں گے جب ایکس میں سے فائی کو نکالیں گے ایکس میں سے جب کچھ بھی نہیں ہم سپریٹ کر دیں گے تو زین کیا آئے گا given set x فائی مائنس ایکس is equal to x پہلا پہلوجی سیکس ہمارا کیا ہوئے ایکس اب دوسرے نمبر پہ ہے کہ اکرم دوسرے نمبر پہ کیا ہے اکرم مائنس ایکس is equal to اسلام دعور جب اکرم کو نکال دیں گے تو کیا آجائے گا اسلام دعور اب اس کے بعد کیا ہے اسلام دعور تیسرے نمبر پہ ٹکولوجی میں کیا ہے اسلام دعور اب اس کو بھی ہم کیا set x میں سے مائنس کریں گے اسلام دعور مائنس ایکس اسلام اور دعور کو جب آپ نکال دیں گے پیچھے کیا رہا جائے گا اکرم ٹھیک ہے اب آخر میں کیا ہے x میں سے x کو بزاتے خود بھی مائنس کرنا ہے x minus x is equal to 5 ہمارے closed steps کیا ہوئے x اسلام دعور اکرم اور 5 ان سارے closed steps کو ہم ایک set میں اگٹھا کر کے لکھ دیں گے تو اس کو میں نے نام دے دیا c کا closed steps میں ہمارے آئے x اسلام دعور اکرم اور 5 اب میں آپ کو یہ چیز یہاں پہ بتا دوں کہ آگے چلیں ابھی میں ان sets کو کس طرح سے پروناؤنس کروں گا اس کا جو پہلا element اس کو میں c1 اس set کا نام c ہے اس کے پہلے element کو c1 دوسرے element کو دوسرا set ہے اس کو میں c2 اکرم کا جو set ہے اس کو میں c3 سے پروناؤنس کروں گا اور 5 کو میں c4 سے پروناؤنس کروں گا کیونکہ 5 چوتھے نمبر پہ موجود ہے اسی طریقے سے یہ جو ہمارا given set x ہے اس کو بھی اسی طریقے سے پروناؤنس کروں گا یہ x1 ہے یہ x2 ہے اور یہ x3 ہے اب یہ is next ہم نے کیا کرنا ہے selection کریں جہاں تک تو بہت آسان آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کہ closed sets میں سے ایک set کو select کرنا ہے اور given set x میں سے ایک element کو ایک نام کو ہمیں select کرنا ہے اچھا اس selection آپ نے بڑے سوچ سمجھ گئے ٹھیک ہے اب یہاں سے میں نے set کی selection کی کس set کو select کیا میں نے select کیا یہ میں نے کیوں select کیا کیونکہ اس کو select کرنے سے ہی آگے وہ T3 space کی conditions کو وام فلفل کریں کچھ tipologies ایسی ہوتی ہیں کہ آپ جو مرضی government T3 space پھر بھی نہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے بڑے سوچ سمجھ گیا اکرم کو select کیا اور x2 میں سے میں نے اس کو select کیا اسلام ٹھیک ہے اب میں آگے آپ کو بتاتا ہوں بل کہ خود بتا چل جائے گا میں نے اس کی selection کیوں کی اب آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ C3 open sets میں سے کس کس کا subset ہے subset is equal to be ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کس کس کا subset اب دیکھیں C3 is a subset of اکرم & x یہ typology میں نے بھی اور آپ کی اس آنے کیلئے دوبارہ لکھتی ہے یہ ماری typology کی میں نے دوبارہ لکھتی ہے ٹھیک ہے اکرم اسلام داور اور x typology دوبارہ لکھتی ہے اب ہم نے selection کو typology سے compare کرنا ہے selection کا typology سے موازنہ کرنا ہے typology کے اندر جو open sets ہیں ان سے آنے موازنہ کرنا ہے کہ وہ کس کس کا subset ہے C3 کا موازنہ بھی کریں گے x2 کا موازنہ بھی کریں گے پہلے C3 کا موازنہ کرتے ہیں کہ وہ کس کس کا subset ہے c3 جو اکرم ہے c3 is a subset کس کا subset ہے اکرم & x c3 اس کا subset ہے اور x کا subset چیخے اب دوسرے پہ x2 x2 is a subset x2 کس کا subset ہے اسلام داور اس کا x2 کا نام ہے اسلام اسلام داور پہ اندر چیز اسلام موجود ہے اس کا subset & x چیخے x2 ڈونوں کا subset اب next vیو ہاں ہمیں انٹرسکشن کرنا ہے ہمارا سٹا ہے انٹرسکشن کس کا کرنا ہے c3 کے subsets کا آپس میں انٹرسکشن نہیں کرنا ہے نہ ان x2 کے subsets کا آپس میں انٹرسکشن نہیں کرنا ہے نہیں بلکہ c3 کے subsets کا x2 کے subsets کے ساتھ انٹرسکشن کرنا ہے اور ایک انٹرسکشن بھی اگر ہمیں ایسا مل گیا جس there is that 5 آتا ہو it means کہ یہ ٹپولوجی ہمارے T3 space ہے آپ دیکھیں viewers پہلے میں آپ کی آسانی کے لیے دیکھیں یہاں پہ X ہے C3 کا سبسٹ اور X2 کا سبسٹ Tx موجود ہے X intersection اگر ہم X کر دیں تو یہ exact filing آئے گا یہ تو X آجائے گا کیونکہ intersection کا مطلب ہے common یہ تو X آجائے گا تو یہ آسا ہم یہ نہیں دیں گے X اور X کا intersection نہیں کریں گے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اکرم اور X کا intersection کرتے ہیں یہ بھی ہم نہیں کریں گے کیونکہ اکرم اور X کا intersection جب کریں گے تو Z اکرم آجائے گا 5 میں نہیں آئے گا اگر ہم intersection کریں جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہوگا ہے C3 کے subsets دو آئے تھے جہاں سے میں نے اکرم کو select کر لیا X2 کے بھی دو subsets جہاں سے میں نے اسلام اور دابر کو select کریں ان لوگوں کا جب intersection کیا تو کوئی چیز کامل نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اکرم کوئی چیز کامل نہیں ہے Z آیا 5 یہی چیز تو ہم چاہتے ہیں کہ 5 آجائے کسی طریقے سے تو ایک intersection آپ کو مر گیا 5 تو تو the given typology جو ہم نے typology create کی تھی وہ ہماری T3 space ہوگی ٹھیک ہے یہ ہماری T3 space ہوگی مثال کے طور پر آپ لوگ set میں سے کوئی selection کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کسی set کو select کر لیتے ہیں اور set X میں سے بھی کسی element کو select کر لیتے ہیں لیکن آپ کی جو selection ہے اس کے مطابق کوئی بھی intersection 5 نہیں بن کریں تو پھر آپ اپنی selection کو check کریں ایک بات کریں آپ اپنی selection کو check کریں مانگیں نہیں سکتے ہیں کہ کیا کسی اور set کو select کروں اور اوپر سے بھی کسی اور set کو select کروں تو کیا اس case میں intersection 5 بنتا ہے یا ان بنتا ہے آپ اپنی selection کو change کر کے لیے اگر آپ اپنی selection کو change کر کے دیکھیں گے اگر آپ کا result پھر بھی اگر T3 space کو فلویل نہیں کرتا فائن نہیں آتا تو اس میں یہ وہ topology یا آپ کی T3 space مانگیں نہیں سکتے ہیں تو یہ اس بہت سمپل سا یہ method تھا T3 space کو check کرنی کا ایک بات کر سنویں سب سے پہلے given set X کی topology created topology closed sets دیکھنے کون کون سے closed sets اس closed sets میں سے کوئی set آپ نے set کر لی ٹھیک ہے اب آپ نے section کر لی اور given set X میں سے بھی ایک نام ایک element آپ نے set کر لی ان کے subsets topology کے لیے کون کون سے subsets بن رہی ہیں ان subsets کا آپس میں intersection کرنا ہے C3 closed sets کے subsets کا اور X کے subsets کا آپس میں intersection کرنا ہے کوئی ایک intersection بھی فائد آتا ہوگا تو تو ہماری typology T3 space اب اس case میں ہم نے اکرم intersection دعوت کیا تو وہ فائد آتا ہوگی پیدا 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 سیاری پیدا پیدا